اسلام علیکم میں ہوں تب اسمہ ریاض رنج اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی این اور اصاف ڈیجیٹل ہمارے پاکستان کا فقر ہمارے پاکستان کا غرور ہم لوگ پاکستانی قوم کرکٹ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بلائنڈ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے یہ کرکٹ کھیلتے ہیں بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے یہ میمبر بھی ہیں کہ کرکٹ کا اتنا شوق کرکٹ کے بیٹ سے مارتی تو نہیں ہو نہیں نہیں کہ میں نے یہ کھیل کے دکھانے اس لیے مجھے یہ اس چیز کا شوق ہے آپ بولر ہو جی میں بولنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں آپ بلائنڈ ہیں آپ کو ایک چیز نظر نہیں آتی تو وہ جو بول ہوتی اس کا کیسے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بول قریب آگیا میں نے اسے شوٹ مرنی آواز آتی ہے ہم نے بسکلی وہ ساؤنڈ کو جج کرنا آتا ہے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی کہ اب یاد آیا دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے آپ لوگ بہت آگے جائیں میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اسلام علیکم میں ہوں تب اسمہ ریاض رنج اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی این اور اصاف ڈیجیٹل ہمارے پاکستان کا فقر ہمارے پاکستان کا غرور جہاں ہم لوگ پاکستانی قوم کرکٹ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے وہیں پہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بلائنڈ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے یہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان سے میں آپ کے ملاقات بھی کرواتا ہوں اور بات بھی کرواتا ہوں یہ بڑے دلچسپ بچے بڑی اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ میں بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے یہ میمبر بھی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے مریم مریم مجھے یہ بتاؤ کہ کس کس چیز کا شوق ہے کرکٹ کا اتنا شوق کرکٹ کے بیٹ سے مارتی تو نہیں ہوں نہیں نہیں تو کب سے کرکٹ کھیل رہی ہو میرا فرسٹ ایکسپیئرینس ہے میں فرسٹ ٹائم کی کرکٹ کیم جوائن کیا ہے تو چھکے بھی مارتی ہو جے جے اور ویسے آپ بولر ہو آل راونڈر ہو وکٹ کی پر آل راونڈر آل راونڈر ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ کچھ لوگوں کو ڈاکٹر انجینئر بننے کا شوق ہوتا ہے کرکٹ کا اگر ہم دیکھیں تو کرکٹ کا اتنا زیادہ ہمیں شوق نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس چیز کو بھی اپنانے کہ میں نے یہ کھیل کے دکھانے اس لیے مجھے یہ اس چیز کا شوق ہے اور پھر جب میں نے یہ جوائن کیا میں نے اب میری یہ وش ہے کہ میں انٹرنیشنل پلیئر بننے گی انشاءاللہ آپ انٹرنیشنل پلیئر بنیں گے اسلام علیکم جی آپ کا کیا نام میرا نام ربیہ آشمی ربیہ آشمی مجھے یہ بتاؤ کہ کب سے کرکٹ کھیل رہی ہو میں دو ہزارہ اٹھارہ سے کرکٹ کھیل رہی ہوں ویسے تو اسکول ٹائم سے کھیل رہی ہوں جو انٹرنیشنل پلیئر پر دو ہزارہ اٹھارہ سے کھیل رہی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بولر ہو جی میں بولنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں سنچری بھی بنائیے سنچری ایک دفعہ بلکل بنائیے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیونکہ آپ بلائنڈ ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک چیز نظر نہیں آتی تو وہ جو بول ہوتی اس کا کیسے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بول قریب آگی اب میں نے اسے شارٹ مارنی جی میں بتاتی ہوں جو بیسیکلی ہماری بول ہوتی ہے اس میں جو ساؤنڈ والی ہوتی ہے جب ہم اس کو ایسے کرتے ہیں آواز آتی ہے ہم نے بیسیکلی وہ ساؤنڈ کو جج کرنا ہوتا ہے ساؤنڈ کو جج کر کے ہم نے کھیلنا ہوتا ہے اس بول کے ساتھ تو اس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے جو آپ کے کوچز ہیں وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں آپ لوگ کے اوپر تو وہ بتائیے گا کہ وہ ایکسپیرینس کیسا رہا ظاہری بات ہے ہمارے کوچز ہم پہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ان کی محنت کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں تو وہ ماشاءاللہ بہت کوپریٹیو ہوتے ہیں ہر طرح سے ڈانٹتے بھی ہیں بچوں کی وہ کہتے ہیں نا جس طرح ماں باپ پیار کرتے ہیں پھر اسی طرح وہ اگر غلط بات ہو تو وہ ڈانٹتے بھی ہیں جب وہ اتنی پیار سے محنت سے ہمیں سکھائیں گے جب ہم اس کا آوٹپٹ نہیں دیں گے تو پھر ظاہری بات ڈانٹ پٹتی ہے نا تو پھر ہم بھی اس چیز کو جو ان کی ڈانٹ ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مورل لیسن ہوتا ہے اس کو بالکل وہ بھی ساتھ ساتھ ہی لے کے چلتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے سب کچھ ٹیکل کرتے ہیں سب کچھ ٹیکل کرتے ہیں اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ جس طرح اگر اصلی کرکٹ یہ بات کیجئے تو اس کے اندر ہم لوگ سوئنگ کرواتے ہیں باؤنسر کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی مختلف طریقوں سے ہم لوگ آوٹ کرنے کی فل ٹاوس پھینکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر جو کرکٹ آپ کھیلتی ہیں وہ بس سمپل یا پھینکتے ہیں نہیں یہ بات سمپل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ برائن کرکٹ ہے یہ بس آم سے اس کا بول آنے اس کو بس بیٹ مار چھوٹ گھمانی ہے لیکن یہ بات نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سائیڈیڈ کرکٹ سے بہت مشکل ہے ایک تو ہمارا جو بول ہے یوں راؤنڈ کرتے ہیں مطلب اندر کی طرف سے ہم نے پھینکنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مسلسل اس میں جھکنا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں ہماری کہ مطلب یہ پلیئر اگر ایسا آ رہا ہے تو اس کو سلو بول کروانی ہے یا آگے جو ہمارا پلیئر ہے مطلب فنگر کے درمیان ہم نے بول کو کیسے کیری کرنا ہے اور کس تکنیق سے پھینکنی اس میں بھی تکنیق ہیں اس میں بھی تکنیق ہیں اور اس کے اندر بھی اسی طرح ہی چوکا چھکا اور وہ ہی سب کچھ ہوتا ہے بلکل اس میں بھی چوکا چھکا مطلب رن بھی ہم نے ویسے ہی لینا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک تھوڑی سی چینجنگ ہے کہ اگر جو ٹوٹلی بلائنڈ ہے جس طرح آپ کو شاید بتاؤ کہ ہماری اچھی کیٹیگریز ہوتی ہیں بی وان جو بلکل ٹوٹلی بلائنڈ ہوتے ہیں بی ٹو جن کو تھوڑا سا نظر آتا ہے اور بی ٹری ہوتے ہیں جن کو ان سے بہتر نظر آتا ہے تو اگر بی وان اگر چوکا مار دیتا ہے تو اس کی ہمیں ڈبل رن ملتے ہیں مطلب اگر چار کی جگہ وہ آٹھ ملتا ہے رہا ہے اگر وہ سنگل لیتا ہے تو اس کا ہمیں ڈبل کاؤنٹ ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب کبھی آپ کرکٹ میچ جیتی ہیں تو جیسے اصلی ہم لوگ کرکٹ جیتے ہیں تو وہ بڑی پیچھے سے سیٹیاں باجر ہی ہوتی ہیں بھاگ آمنا بھاگ بھاگ مریم تیزی کے ساتھ کھیل تو آپ کی طرف بھی ایسا ہوتا ہے بلکل اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مطلب بعد میں ہم خود حاصلے ہوتے ہیں کہ بعد یہ ویڈیوز گیرا دیکھیں نا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں مطلب اتنا اس ٹائم تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے پریشر اور شیئر اپ کرنے کے لیے اگر کوئی جس کا مرال لو ہو رہا ہے اس کو ہائے کرنے کے لیے بھائی تم زیادہ بات ہے آپ کے جو گرانڈ کے اندر پلیئر گیا اس کے باہر کی ٹیم سپورٹ نہیں کر رہے گی تو وہ ایک ٹائم پر مرال ہائی ہو جاتے تو ٹیم کا بیک اپ کرنا ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے تو مریم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے ہائیہ سکور کتنا بنائے ابھی میں نے فرسٹ ٹائم کیم چوائن کیا ہے تو اس وجہ سے نا کل ہماری پریکٹس تھی آج ہمارا فرسٹ میچ ہے وہ دیکھیں گے اب کیا ہوتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ بیڈمنٹن بھی کھیلتی ہے اور باقی چیزیں بھی کھیلتی ہے یہ صرف کرکٹ نہیں میں بیڈمنٹن وغیرہ اور کوئی چیزیں کھیلتی اکثر دوسری گیمز کھیل لیتی ہوں لیکن کرکٹ میں کرکٹ میں کھیلتی اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ جب جس وقت کرکٹ میں آئیں تو جو رشتہ دار ہوتی ہیں خالہ پھوپو یہ وہ ہوتی ہیں جو کہتی ہیں بھئی تیرے تو تو نہیں ہوئے گا یعنی کہ تو آپ تو نہیں کر سکتی اور جو قریبی قریبی آنٹیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہے اپنی بیٹی کو پڑھنے بھیجو یہ کچھ بنے یہ کرکٹ کیا کھیلے گی تو ایسے کچھ تانے ملے آپ کو جی کچھ لوگوں سے ملے تھے لیکن ماما بابا نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس وجہ سے میں آج بھی یہاں پہ تو جب آپ نے ماما بابا کو کہا کہ میں نے کرکٹ کھیل لی ہے تو اس وقت ماما بابا نے سپورٹ کیا یا انہوں نے کہا نہیں یہ تو لڑکوں کے کام ہوتے جی نہیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کھیلو آپ کھیل سکتی ہو آپ کھیل سکتی ہو تو اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس وقت آپ نے کہا کہ جی میں نے کرکٹ کھیل نہیں ہے تو وہ جو آپ کی خالہ ہیں آپ کی پھوپوں ہیں انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی تو تو کچھ نہیں کر سکتی تو بیٹھ کے روٹیاں پکا کرکٹ تو کھیل نہیں سکتی تو مجھے بتائیں کہ ایسے تانے ملے آپ کو بھی جب میں نے کرکٹ جوائن کی تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے جو مختلف جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں نا پھر آپ پہ کوئی بات تو پیرنٹس آپ کے پہلی بار ایزیلی میں مان گئے تھے بہت زیادہ وہ تو اتنا زیادہ خوش تھے مجھے ابھی بیانتا تھا کہ جب انٹرنیشنل میری سیلیکشن ہوئی تھی نا تو میرے جو بھائی ہیں وہ خوشی سے رونے لگ گئے تھے اور کہ مطلب میری ماشاءاللہ سارے بہن میریٹی کے بس مجھے ہی ویجن تو وہ جب انہوں نے کہا کہ مطلب ہم ماشاءاللہ سب ٹھیک ہیں اس کو تھوڑا ویجن کا ایشو بھی ہے تو لیکن یہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ ہم سب سے قابل ہیں تو وہ جب لوگ آگے مبارک دے رہے تھے سارا آگے کر رہے تھے گھر میں مٹھائی آ رہی تھی تو وہ ان کو بہت زیادہ وہ اس طرح مطلب سب سے چھوٹی ہے اور ہمارے لیے قابل فقر ہے ہمارے لیے قابل فقر ہے تو اس کے علاوہ موسیقی کا بھی شوق سنتی ہیں گانے شاہ نے سنتی ہیں میں کے ہاتھ تک بہت شوق ہے اور گانا کوئی آتا بھی ہے ایک آدھی لین سنا دیں نہیں 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 گانا میں نہیں گاتی کوئی شیر آتا ہے جی شیر میں آپ کو پھارا شیر سنیں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی کہ اب یاد آیا واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے مریم پڑتی ہو یا پڑتی نہیں ہو جو میں پڑتی ہوں ٰھ کلاس میں پڑتی اور آپکونسی اپڑتی ہو جی کلس میں پڑتی ہیں میں نے بی عیس آنل بنکل بی عیس آنل کیا ہوگا اتنا تو ہمارے ادھر قریب کوئی بھی نہیں تنا پڑا ج اتنا آپ نے کیسے پڑھ لیا اتنا وہ نکل کر کے کیا ہوگا نہیں نہیں بلکل نہیں نکل کر کے نہیں ہر دفعہ تو نکل نہیں چاہ سکتی نا بی عیس آنل да اول تک تو ابھی اور آگے ایم فل کرنے کا بیراد ہے جی بلکل ابھی جیسے ہی جو ان میں ایڈمیشن اوپن ہوں گے تو میں نے جو ایم فل میں ایڈمیشن لینے ہیں ایم فل میں ایڈمیشن لینے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا مریم آپ ایٹھ کلاس میں ہو اور کہاں تک جانا چاہتی ہو کہاں تک پڑھنا چاہتی ہو میں انشاءاللہ میرا ایک ڈریم ہے کہ میں لوگوں کے ڈگریہ حاصل کروں گی اچھا میں یہ بتاؤ کہ جب آپ پڑھنے جاتی ہو ٹھیک ہے تو پڑھائی ذریعی سے بات آپ کے لئے مشکل تو ہوتی ہوگی اسے کور کیسے کرتی ہے گھر آ کے پڑھتی رہتی پھر آپ نے ساتھ کرکٹ کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے گھر بھی ٹائم دینا تو وہ ساری چیزیں کیسے منیج کر دی ہو میں ہسٹر میں رہتی ہوں اور ڈیٹھ بجے سکول کی ٹائمینگ کے بعد ہم جو ہے ٹیو اکلوک کھانا کھا کے اس کے بعد ریسٹ کرتے ہیں اثر کی نماز کے بعد ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد پھر ہم جو ہے نہ پڑھتے ہیں اور آپ کو بھی کوئی شیر آتا ہے نہیں مجھے شیر نہیں آتا گانا آتا ہے میں سننے میں بہت پسند ہے کونسا گانا سنتی ہو میں جو بھی مطلب اویسٹی سونگ سن لیتی ہوں ایسے اوڈیوز سے سن لیتی ہوں گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا اچھا ایک آدھا اور شیر سنا دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جو آپ کی طرح کی اور بچییں جو ہمت ہار گئی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا یا ہمیں کسی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں بڑھتی انہیں آپ کیا میسیج دیں گی ایک شیر اور پھر ایک میسیج دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے یہ اتنے دل والے شیر کہاں سے یاد کر لیے بی ایسی آنر میں شیر سنائے لگتا یہی ہے کہ بی ایس اونر اردو لیٹریچر میں پولیٹیو گئے لیکن سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ اس شیر کا مطلب اگر آپ تنہیں کہ اگر دل نا امید نہیں ہے ہم ایفٹ کر رہے ہیں ہمیں بنائی کا مسئلہ ہے لیکن یہ غم کی شام ہے یہ جھٹ جائے گی ہم اپنی پاور سے یہ ثابت کریں گے یہ شام ڈھل جاتی ہے شام کے بعد صغیرہ تو علامہ اقبال کا کوئی شیر آتا ہے آتی ہیں لیکن اقبال کی پولیٹیو بہت مشکل ہے میں ان کے ساتھ بلکل بھی یہ نہیں کہا تو ایک آپ کو آتا ہے لوگ وہی والا نہیں مجھے شیر بہت آتا ہے لیکن وہ میں نہیں کروں گی کہ کوئی تھوڑا سی مسٹیک ہو جائے ان کی شام میں گستا ہی اور اچھا گانے کون کون سے سنتی آپ گانے میں پنجابیس ہوں گی تھا تو ایک کون سا سنتی کون سا والا وہ ایک جد مل کے بیٹھاں گے تو گلنہ بہت کرنے مطلب میں پنجابیس ہوں گی تھا تو یہ یہ والا تھوڑا سا گنگرہ ہیں نہیں یہ نہیں ہو گئی وہ ویسے گانے کا نام مجھے بتا دے باقی میں خود گنگرہ لوں گا جد مل کے بیٹھاں گے تو گلنہ بہت کرنی ہے گلنہ بہت کرنے گے جی گلنہ بہت کرنے گے اور بچے مریم مریم ایک میسی دو کہ جتنی آپ کے عمر کی بچی ہیں جو بلائنڈ ہیں جو آگے آنا چاہتی ہیں وہ کیا میسی انہیں کیا میسی دوگی کہ اگر وہ کرکٹ کھلنا چاہتی میں ان کے لیے یہی میسی دوگی کہ وہ اپنے جو اندر ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو مت چھپائیں جیسے میں بھی تھی میں بھی ایسی تھی میں اپنے ٹیلنٹ کو میں نے چھپایا وہا تھا میرا مطلب سٹڈی کے لیے بھی ایک ایئر میرا ویسٹ کیا لیکن اس سے ہمارا لوس ہوتا ہے ہمارا ٹیلنٹ چھپ جاتا ہے کونفیڈنس نہیں آتا میں ان کو یہ میسی دوگی کہ محنت کریں ایک اپنے اندر امید پیدا کرلیں کہ ہم اپنے دل میں یہ بات رکھنی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور جب اپنے دل میں ہم یہ بات رکھ لیتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں وو خود بھی با خود ہو جاتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ دونوں بچے ہمارے پاکستان کا فخر ہیں ہمارے پاکستان کا غرور ہیں اور میں انہیں آپ لوگ بہت آگے جائیں میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو بھی آپ کا گول ہے آپ اس گول کو ایچیو کریں کہ یہ وہ بچے ہیں یہ ہمارے پاکستان کی یوت ہے ایک جو دیکھتا ہے انسان وہ ایک الگ چیز ہے ایک جو بچیاں دیکھ نہیں سکتی وہ ان میں اتنی میں سمجھتا ہوں کہ تازگی یہ اتنا ان کے اندر پوٹینشل ہے وہ اتنا آگے جانا چاہتی ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کی یوت ہے جو انشاءاللہ آج بھی ہمارے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے اور انشاءاللہ جس جس طرح یہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا جائے گا تو یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی آئیں گی اور اپنا نام بھی روشن کریں گی اور ہمارے پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں روشن کریں گی تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں تب تک کے لیے اپنے محضبان تبصر عزرانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان